آجا رمشا بیٹا اپنی امی کو بتا دو کہ تم خیریت سے آگئی ہے جی بابا اور بیٹا تم درہ رومی کو فون کر دو ان کو بتا دو کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے اور وہ پریشان ہو رہی ہو گئی پریشان تو ہم رومی کو چھوڑ کر آئے بابا میرا دل مطمئن نہیں ہے ارسل تم تو اسی بات کو لے کے بیٹھ گئے ہو میں نے یہ رومی کو سمجھا دیا ہے تھوڑا وقت تو اسے سب کچھ نارمل ہو جائے گا ہمیں سمجھا کر آپ رومی کو آئیں اس کے سسرال والوں کو نہیں تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارا لحاظ نہیں کیا تو ہماری غیر موجودگی میں رومی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں کچھ پرا نہیں ہوگا اسد ہے رومی کے ساتھ اور وہ اتنے برے لوگ بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو بلکل ٹھیک سمجھا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سمجھنے میں دیر کر دی ہمیں رومی کی شادی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھے پہلے پرکھنا چاہیے تھا سمجھنا چاہیے تھا بتایا تو تھا آپ کی بیوی کو سب جایا بھی تھا وان بھی کیا تھا مجھے لگا آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں سمجھداری سے کام لیں گے لیکن نہیں پیچاری کو ہسی خوشی یہاں برباد ہونے بھیج دیا بھابی تو میں سب جاتے ہو تم بھی تھکی بھی ہو آو بیٹھو بیٹا ہم نے بیٹھا مامو ممانی کی لید چائے بناو اچھ